بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مجیب العبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ہلتھ ٹی وی آج کے ہماری ویڈیو بھی آپ کی ہلتھ سے ریلیٹڈ ہی ہے اور آپ کو اس ویڈیو میں اہم معلومات دینی ہے یعنی کہ یہ معلومات ایک ایسی بماری کے بارے میں ہے جو کہ عام طور پر پائی جاتی ہے کہ ہمیں جسمانی اور عصابی تھکاوٹ رہتی ہے تو دوستو جسمانی اور عصابی تھکاوٹ یعنی کہ ہر ٹائم ہم تھکے ہوئے رہتے ہیں ہمارے پٹھوں میں درد رہتا ہے اور ہمیں نیند آتی ہے اور کسی کام میں دل نہیں لگتا دوستو ہم اس مسئلے کی وجہات آپ کو بتائیں گے کہ زیادہ تر یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے اس مسئلے کی وجہات میں سب سے پہلے نیند ہے ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی نیند کا مقرر کردہ وقت بھی پورا نہیں کر سکتے یعنی کہ نیند کے ٹائم جس ٹائم ہمیں سونا چاہیے وہ ٹائم بھی ہم کسی اور کام ہمیں سپینڈ کرتے ہیں مثلا کہ موبائل ایک سہر من زندگی گزارنے کے لیے کم از کم ہمیں آٹھ گھنٹے سکون کی نیند چاہیے اور لیکن ہم چار سے پانچ گھنٹے سوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سارا دن تھکے ہوئے جسمانی تھکاوٹ میں مقتلا رہتے ہیں دوسری اس مسئلے کی وجہ کام کی زیادتی ہے ہمارا جسم ایک مقرر کردہ حد تک ہی کام کرنے کے لیے بنا ہوا ہے لیکن ہم اپنے جسم کے ساتھ خود زیادتی کرتے ہیں اور اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تکاوٹ محسوس کرتا ہے تیسری وجہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ دوپ زیادہ تیز دوپ یا گرمی پسینے وغیرہ والی جگہوں پر کام کرتے ہیں جہاں پر زیادہ پسینہ آتا ہے تو ان کو پسینہ آنے کی وجہ سے ان کے نمکیات کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پٹھوں کی کمزوری اور سوستی محسوس ہوتی ہے جو کہ بلڈ پیشر ڈاؤن ہونے کا بھی باعث بنتی ہے دوستو اس کی چوتھی اور مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ٹینشن یا کوئی ہم ایسی ٹینشن یا کوئی بات اپنے دماغ پر سوار کر لیتے ہیں جو ہمیں اپنے افعال کو صحیح طرح انجام کرنے میں مدد نہیں دیتی دوستو ان مسائل سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے اچھی فراغ کھائیں وردش کریں ایک دن ریسٹ کے لیے مقرر کریں کیونکہ اگر ہم صحت مند رہیں گے تو ہم پورا ہفتہ کام کر سکتے ہیں اگر ہم ہی صحت مند نہ ہو تو ہم سارا ہفتہ ہی اچھی طرح کام نہیں کر سکتے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں